السلام علیکم میرا امید ڈاکٹر محمد عثمان شیخ ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک نئے ڈاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں How to check your blood pressure کہ آپ کو اپنا blood pressure کیسے چیک کرنا چاہیے ایک کچھ پروٹوکالز ہیں جس کو ہمیں مدے نظر رکھنا پڑے گا تاکہ ہم accurate blood pressure چیک کر سکیں اس سے پہلے کہ ہم ان پروٹوکالز کے بارے میں بات کریں ہم آپ کے سامنے ان تمام سوالات کے بارے میں ضرور بات کریں گے جو خاص طور پر کونگلی پوچھ جاتے ہیں کہ کونسا blood pressure کا عالی بی پی اپریٹرز کونسا بہتر ہے ڈیجیٹل، مرکری یا ڈائل والا جو سویل کے ساتھ ہوتا ہے میرے مطابق تقریباً سارے ہی ٹھیک ہیں پلس مائنس ریڈنگز اوپر نیچے ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سے سب سے بہتر اور بہترین جو ہیں وہ مرکری بیسڈ سفرگنو مینومیٹر یعنی blood pressure کا عالی ہے اس کے علاوہ جب بھی blood pressure کسی بھی انسان کا چیک کرنا ہے بچے سے بڑے تک میک شور یہ کریں کہ وہ کوئی ایکٹیوٹی نہ کر کے آیا ہو یعنی دوڑ کے نہ آیا ہو کسی اور کسی کام سے فوری طور پر مت آیا ہو جس میک ہم اور ہر ریلیکس نمبر ون نمبر ٹو اس کے علاوہ جب بھی بی پی چیک کرنا ہے اکثر اوقات یہ پوچھا جاتا ہے رائٹ والا کریں یا لیفٹ والا کریں موسٹی لوگ لیفٹ والا کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر کے شاید اس میں صحیح ایکٹیوٹی آتا ہے آپ رائٹ والے سے بھی کریں یا لیفٹ والے سے کریں مینموم ڈیفرنس ہے اتنا زیادہ ڈیفرنس ہوتا نہیں ہے اگر بہت زیادہ ڈیفرنس ہو تو ہم اور کوئی اور بیماریاں اور پچیلیوں کے بارے میں سوچتے ہیں لہٰذا اس کے بارے میں بیجا سوچنے کی ضرورت نہیں کہ رائٹ سے کریں یا لیفٹ سے کریں نمبر تھری پوائنٹ اس کہ جب بھی بی پی اپریٹس کو آپ نے یوز کرنا ہے پرائر چیکنگ بلڈ پرائر چیکنگ بلڈ پرشل تو اس کا بی پی اپریٹس کا جو لیول ہے وہ مریض کے ہارٹ کے لیول پہ ہونا چاہیے دل کے لیول پہ ہونا چاہیے نہ زیادہ نیچے نہ زیادہ اوپر اس سے ہماری ریڈنگز خراب آنے کے چینسز ہیں same goes in every kind of ڈی پی اپریٹس جب وہ digital ہے یا mercury based ہے اس کے علاوہ جب بھی ڈی پی اپریٹس یوز کرنے لگیں خدا رہا ایک چیز سے خیال رکھیں اس کا کف اس کے بازو کے عام کے مطابق یعنی جو بائسپس مسلز ہیں اس کے عام کے مطابق یوز کریں اگر زیادہ وہ ٹائٹ ہوگا چھوٹا کف ہوگا اور بڑا بازو ہوگا تو کبھی بھی ریڈنگ سہی نہیں دے گا similarly اگر وہ چھوٹا بازو ہوگا پتلا بازو ہوگا اور آپ کا بی پی کف بہت بڑا ہوگا تب بھی وہ ریڈنگ ایکیوریٹ نہیں دے گا so right bp cuff arm should be there according to the size of the arm اس کے علاوہ جو اگلہ important point ہے وہ یہ ہے کہ blood pressure کی ریڈنگ کے مطابق جو بھی ریڈنگ آتی ہے اس کو دوبارہ سے ٹیلی کرنے کے لیے فوری طور پر دوبارہ انفریٹ مت کریں تھوڑا سا وقفہ دیں پھر دوبارہ چیک کریں کیونکہ بار بار اس کو انفریٹ کرنے سے کیونکہ وہ ٹائٹ ہوگا بائسپ تو most chances ہیں کہ bp accurate نہ آپ آئے اور last time میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر blood pressure زیادہ آرہا ہے ایک سے زیادہ ریڈنگز میں تو please اپنے قریبی مولنج کو ضرور جاتے چیک کروائیں because blood pressure زیادہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ blood pressure کے میریز بن گئے ہیں یعنی hypertension کے آپ کو ہو گئی ہے hypertension is always considered as a silent killer خموشتات ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور ان tips پر ضرور عمل کیجئے I hope it will help you out Thank you very much